کراچی سے پچپن کلومیٹر دور بلوچستان کے زلہ لسبیلہ میں پہاڑوں کے داون میں واقعے یہ ہب ڈیم ہے جو کراچی کو پانی فرہم کرنے والا دوسرا اہم ترین ذریعہ ہے اس ڈیم سے کراچی کو یومیا ایک سو دو جبکہ لسبیلہ کو انسٹھ میلین گیلن پانی فرہم کیا جاتا ہے لیکن بارشیں نہ ہونے کے باعث پانی ڈیڈ لیول سے نیچے جا چکا ہے اور گریوٹی کے ذریعے پانی کی فرہمی ناممکن بن چکی ہے گزشتہ کئی ماہ سے ہب ڈیم سے کراچی کو پانی کی فرہمی مکمل طور پر موتل ہے جبکہ شہر میں آج کل پانی کا بہران شدت بھی اختیار کر چکا ہے اس سے نمٹنے کے لیے ڈیم کی نچلی سطح سے پانی کو پمپ کر کے فرہم کرنے کا منظوبہ بنایا گیا جس کے تحت ابتدائی طور پر 35 ملین گیلن یومیا پانی کی فرہمی شروع بھی کر دی گئی ہے ہب ڈیم بائی گریوٹی اگر پانی نہیں دے رہا ہوگا تب بھی پانی بائی ڈیزل کی مشینوں کے تروں ہم ڈرال کر رہے ہوں گے اور وہ پانی ڈسٹرک ویسٹ کو جا رہا ہوگا جہاں پہ پانی کا شدید بہران ہے وارٹر بورڈ حکام کے مطابق منصوبے پر 30 کروڑ روپے لاغت آئی ہیں جبکہ دوسرے مرحلے میں مزید پمپس نصب کر کے پانی کی فرہمی کو دگنا کیا جائے گا جس سے اورنگی، بلدیا ٹاؤن، کیماری اور ملحقہ علاقوں کی لاکھوں کی آبادی میں پانی کی کمی کو کسی حد تک پورا کیا جا سکے گا وارٹر بورڈ حکام کا کہنا ہے کہ ہب ڈیم سے پمپنگ کے ذریعے پانی فرہم کرنے سے شہر میں پانی کا بہران ختم تو نہیں ہوگا لیکن اس کی شدت میں کمی ضرور آئے گی کیمرمن بلاول چانڈیو کے ہمراہ راجہ محمد ساکب 24 نیوز حب لس بیلا